اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال اباسی ہے آئینی ترمیم کا زور ہے پارلیمان میں اور پاکستان تحریک انصاف کے رینماوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ آئینی ترمیم نہ لائی جائے کیا سٹریٹیجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹر عمیر نیازی پاکستان تحریک انصاف کے امنے ہیں عمران خان صاحب کے بڑے قریب کے جانے جاتے ہیں عمیر نیازی صاحب بہت بہت شکریہ پہلے پہل تو بتا دیجئے کہ سر آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے کہا جا رہے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کیا جا رہے ہیں آپ کیوں اس سے اختلاف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی بہت شکریہ دیکھیں آئینی ترمیم لانے کے کوئی طریقے کار ہوتے ہیں آپ کو خود پتہ ہے کہ آئینی ترمیم کس طرح سے پاس ہوتی ہے آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے جب کسی حکومت کے پاس دو تہائی کی ایک سریعت ہو مگر یہاں ایک ایسی حکومت آئینی ترمیم لانے کے بات کاری جس کے پاس نمبر ہی موجود نہیں اور جس طرح کی پکڑ دھکڑ دیکھی آپ نے دیکھا کہ وہ اسی لیے کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کو فلور کروسنگ کے لیے مجبور کیا جائے اور آخری وقت تک یہ کوشش ہوتی رہی یہ تو سپریم کورٹ کا ایک جو اپلیکیشن الیکشن کمیشن کی جمع کرائی ہوئی تھی وہ فیصلہ آ گیا جس وجہ سے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہر صورت آئینی ترمیم لائی جائے گی جیسے آپ نے جنرل واجوہ صاحب کو بارہ منٹ میں ایکسٹنشن دے دی تھی تو قانون سازی ہی کی تھی تو یہاں پر بھی ہو جائے گا نا پھر دیکھیں کل کا دیکھیں مین سٹمبلنگ بلوک کیا تھا ان کے پاس سینٹ میں بھی نمبر پورے نہیں تھے مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے ڈرافٹ نہیں شیئر کیا تھا بلکہ مولانا صاحب کیا انہوں نے کیابنیٹ کے کسی میمبر کے ساتھ بھی ڈرافٹ نہیں شیئر کیا ہوا تھا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے بنیادی طور پر ایک امپورٹڈ ترامیم آئی ہوئی تھی جو باہر سے جو کسی کو نہیں پتا تھا آپ نے دیکھا ہے مسابدہ پڑا ہے اب دیکھا ہے جو ابھی بھی وہ میں نہیں سمجھ دا کہ یہ اصل مسابدہ ہے کیونکہ جو باتیں چال رہی ہیں کہ آرٹیکل ایٹ میں آرٹیکل وان نائن نائن یہ بہت ساری ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح کی لانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں کئی حکومت امرجنسی نافذ کر دے وہاں فرنمنٹل رائٹ ایکزیسٹ ہی نہ کریں تو سر یہ بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کی کیا سٹریٹیجی ہے ابھی کس کس نے پارلیمان میں تقریر کی ہے اور کیا بات چید ہو رہی ہے جی اسد کیسے صاحب نے بڑا ایل اوپن لیگا کہ لاؤ منسٹر نے جب کیپنیٹ جو سپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے کہا کہ میرے پاس مسابدہ نہیں ہے جب لاؤ منسٹر کے پاس مسابدہ نہیں ہے تو کس کے پاس مسابدہ ہے وزیراعظم نے دیکھا ہوگا مسابدہ آئی تک اگر لاؤ منسٹر نے نہیں دیکھا تو وزیراعظم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو بیسک قسم کا ان کے لیازون کے بندے ہیں اگر جوڈیشری کو سٹرنٹن کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اس سے اتفاق کریں گے یا اگر آپ سمجھتے ہیں مسابدہ پڑھ کے سمجھ آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ بہتر قانون سازی کریں جوڈیشری کو مضبوط کریں پارلیمنٹ کو سٹرنٹن کریں تو ووٹس دیں گے دیکھیں جوڈیشری کو مضبوط تب کیا جاتا ہے کہ جوڈیشری کو آپ اجدارے کی طرح دیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ سمجھے ہیں کہ جوڈیشری کو ایریگیشن کا محکمہ ہے یہ محکمہ ہے ذراعت ہے ٹھیک ہے جس کا سیکٹری انہوں نے لگانا ہے یہ استانی ہوتا ہے عدلیہ ایک پلر آف سٹیٹ ہے اس نے انٹرپرٹیشن کرنی ہے آئین کی وہ کسی کے تابع نہیں ہیں جب آپ ایک کونسٹیوشن کوٹ ہوا میں کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے جس کا جاج اپوائنٹ کرے گا پریزیڈنٹ ٹھیک ہے نا اور اس کے فضل ججز ان کنسلٹیشن پریزیڈنٹ پرائیمنیسٹر کے اور جس کو انہوں نے چیف اپوائنٹ کیا ہوگا اس کی مرضی سے آئیں گے تو پھر اس ملک میں آئین کے ساتھ کیا ہوگا جسٹس بھی وزیراعظم کی مرضی کا طاقتور جو ادارہ ہے وہاں کا چیف بھی وزیراعظم کی مرضی کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا افسر ہوگا وہ بھی وزیراعظم کی مرضی کا تو پھر کہاں پر رہ گئی جس وزیراعظم کو کوئی پسند نہیں آئے گا وہ تو سائیڈ لینڈ کر دے گا کسی کو بھی سو فیت ہے تو یہی کرنا چاہ رہے ہیں مگر یہ بنیادی طور پر یہ ساری سکیم متصادم ہے انڈیپنڈنس آف جوڈیشری کے پرنسپل کے جس وجہ سے یہ دیکھیں یہی معاملہ کوٹ کے سامنے سسٹین ہی نہیں کرے گا کہ آپ موجودہ کوٹ کو بلکل جانا تیس نیس کر دیں اور ایک ایسا سٹرکچر کھڑا کر دیں جس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے ججز اور ہماری مرضی کا فیصلہ کتنے پر امید ہیں کہ یہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے لیکن آف در ایکڑ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون سازی آج نہیں ہوئی لیکن کم انگ ویک میں ہو جائے گی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دو ڈھائی ویک میں یہ دوبارہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے جب یہ ان کی کوشش ہوگی کہ مولانا صاحب مان جائے تو یہ لے کے آئیں گے مگر امید ہے کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ سٹینڈ کریں گے دیکھیں ہم مولانا صاحب کے جتنا کرنا تھا انہوں نے بہت کچھ کر دیا ٹھیک ہے ایک وقتی خطرہ ٹل گیا اب دیکھیں عدالتوں کو اپروچ کر رہے ہیں ہاؤس مکمل نہیں ہے سینٹ کے ابھی الیکشن نہیں ہوئے ٹھیک ہے ہاؤس وہ پرابلم ریزرف سیٹوں والا فیصلہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا پھر فارم سنتالیس کی گورنمنٹ ہے جہاں پچاسی سے زیادہ الیکشن پٹیشن سپینڈنگ ہو اور جو قانونی مدت ہے وہ پوری ہو گئی اور فیصلہ نہ ہو تو اس طرح کی اسیملی کس طرح سے آئین سازی کر سکتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا آپ کے ہاتھوں سے نکر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یعنی کہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کریں گے دیکھیں مولانا صاحب کی انڈیپنڈنٹ پارٹی ہے مگر جو کل اقدام مولانا صاحب نے کیا ہے وہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا مگر اس سے آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے دو ہفتے بعد جائے نا خود مولانا صاحب کی تقریر موجود ہے کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسینشن کا معاملہ تھا تو ہمارے بازو مروڑ کے ہم سے ووٹ جلوائے گئے تھے تو یہ چیزیں بھی آن ریکارڈ ہیں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مروڑنے والی پارٹی آپ کی تھی مروڑنے والی نہیں مروڑنے والی پارٹی وہی ہے جو اب آج آئینی ترمیم لا رہی ہے تو عمیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے دو یو تنک کہ آئینی ترمیم ہونے سے پہلے ہی آپ کو سپریم کورٹ ریلیف دے رہے دیکھیں پریکٹیسن پروسیجر میں بھی جب بل کی سٹیج پہ تھا گیا تھا پریسیڈنٹ موجود ہیں جا سکتے ہیں جہاں بنیادی طور پر دیکھیں اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ عدلیہ سے وہ اختیاری چھین رہے ہیں کس طرح سے چھین رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کل کو چیلنج ہوگی کدھر ہوگی وہ سپریم کورٹ نہیں جا سکے گی کیونکہ اس وقت تو سپریم کورٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی کیونکہ انہوں نے ایک فیڈرل کورٹ بنا دی تو یہ ایک عجیب سا کام کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کہاں سٹینڈ کرے ہیں ان کا کیا پائنٹ آف یو ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے سب سے قریب کے آپ ہی ہیں اور آپ ان کے کزن بھی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب کلیریٹی ہے کہ اس پارلیمان کے پاس وہ استقاق ہی نہیں ہے وہ ایسے کے لیے پروپرلی کونسٹیوٹڈ نہیں ہے دھاندلی زدہ ایک اسیمبلی ہے ٹھیک ہے فل فور الیکشن ہونے جائیں الیکشن کے نتیجے جو بھی گورنمنٹ بنائے ٹھیک ہے وہ چاہے آئین سازی کرے کانون سازی کرے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بریسٹر عمر نیازی صاحب میرے ساتھ موجود تھے پارلیمنٹ سے ہم نے ان سے جو آئینی ترمیم لائے رہی ہے حکومت اس حوالے سے بات چیز کی بلالب باسی کو دیجئے اجازت